دیکھئے بیاغ سبق اچھا بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑا تھا یہ اعراب جو ہے معرب کے آخر میں کیوں آتا ہے درمیان میں یا شروع میں کیوں نہیں آتا تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ جو اسم ہے یہ مسمہ پر دلالت کرتا ہے اور یہ جو اعراب ہوتے ہیں یہ اس مسمہ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں اور ذات مقدم ہوتی ہے صفت پر تو اسی طرح جو دال علی ذات ہے اس کو بھی مقدم ہونا چاہیے دال علی صفت پر تو اس لئے دال علی صفت یعنی اعراب کو مؤخر کیا گیا اور پھر اس کے بعد وجہ تسمیہ ذکر کی تھی کہ یہ اعراب کو اعراب کیوں کہتے ہیں تو بتلایا تھا کہ یہ اعرابہو سے ماخوز ہے جب عربی میں کوئی واضح کلام کرے تو کہتے ہیں اعراب الکلام فلان نے واضح کلام کیا تو یہ اعراب بھی کیا کرتے ہیں یہ اعراب بھی معنی کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ جو اسم ہے کہ یہ فائل ہے یا مفعول ہے یا مزافلہ ہے یا یہ ماخوز ہے عاربت معدتوہو سے عاربہ کا معنی ہے خراب ہونا فاسد ہونا اور پھر اس کو لے گئے باب افعال میں اور باب افعال میں کبھی حمزہ سلب ماخص کے لئے آتا ہے تو یہاں بھی یہ جو حمزہ ہے سلب ماخص کے لئے ہے تو اعراب کا معنی ہوگا فساد کو دور کرنا تو اعراب بھی کیا کرتا ہے ابحام کے فساد کو دور کر دیتا ہے اگر آپ اعراب نہیں پڑیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کون فائل ہے اور کون مفعول ہے لیکن جب اعراب پڑھ دیں گے تو وہ اعراب وہ جو ابحام تھا اس فساد کو دور کر دے گا ختم کر دے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کون فائل ہے اور کون مفعول ہے پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ اس کی جو قسمیں ہیں انواع جو ہیں وہ تین ہیں رفع نصب اور جر اور انواعوہو کے بعد انواعو اعراب الاسمی ایک تو ضمیر کا مرجع بتلایا صاحب جامی نے اور نیز یہ بتلایا کہ یہ اسم کے اعراب کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں لہٰذا آپ یہ اشکال نہ کرنا کہ جزم بھی تو اعراب کی ایک قسم ہے اس کو کیوں نہیں ذکر کیا کیونکہ وہ تو فیل کا اعراب ہے اسم کا اعراب نہیں اسم کا اعراب تو یہی تین قسمیں ہیں اس کی رفع نصب اور جر اور پھر اس کے بعد یہ رفع نصب اور جر سے پہلے سلاستن کا لفظ نکالا تھا صاحب جامی نے میں نے بتلایا کہ اس میں دو وجہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں یا تو وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ رفع و نصب و جرن ان میں عطف مقدم ہے پہلے عطف ہوگا تینوں ملیں گے پھر ان کا حمل ہوگا انواعوہو پر کیونکہ انواعوہو جمع ہے اور ایک ایک کا حمل کرو گے تو مفرد کا حمل جمع پر ہو جائے گا وہ درست نہیں ہے تو تینوں جب مل جائیں گے تو یہ بھی جمع بن گئے اب جمع کا حمل جمع پر ٹھیک ہو جائے گا یا وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ انواعوہو کی جو خبر ہے وہ رفع و نصب و جرن نہیں ہے بلکہ سلاستن خبر ہے اور یہ اس سے بدل واقع ہو رہے ہیں یا ان کے لئے مبتدہ الگ محضوب ہے اور وہ پھر چاہیں ایک ہی مبتدہ تینوں کے لئے نکال لیں کہ ہیا رفع و نصب و جرن وہ تین کون سے ہیں رفع نصب اور جر ہیں یا ہر ایک کے لئے الگ الگ مبتدہ نکال لو کہ احدوہا رفعن ان انواع میں سے ایک قسم کیا ہے رفع ہے و ثانیہا نصبن اور دوسری قسم نصب ہے و ثالثوہا جرن اور تیسری قسم جر ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا کہ یہاں تین نام ہیں رفع نصب جر اور زمن فتحن اور کسرن اور تیسرا ہے زمتن فتحتن کسرتن جس میں گولتا بھی ساتھ آ کر جڑ گئی تو ان میں رفع نصب اور جر یہ معرب کے ساتھ خاص ہیں یعنی یہ حرکات و حروف عربیہ پر بولے جاتے ہیں اور زمن فتحن کسرن یہ حرکات بنایا کے ساتھ خاص ہیں اور زمتن فتحتن کسرتن یہ دونوں پر بولے جاتے ہیں لیکن حرکات بنایا پر ان کا اطلاق زیادہ ہے اور حرکات عربیہ پر ان کا اطلاق قلیل ہے اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ رفع جو ہے وہ فاعل ہونے کی علامت ہے اور نصب مفعول ہونے کی علامت ہے اور جر مذافلے ہونے کی علامت ہے اور پھر یہ بھی بتلایا کہ فاعل ہونا عام ہے چاہے حقیقتاً فاعل ہو چاہے حکمن فاعل ہو تاکہ باقی مرفوعات بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں جیسے مبتدہ اور خبر ہیں کیونکہ وہ تو حقیقتاً فاعل نہیں ہیں البتہ حکمن وہ بھی فاعل ہیں یعنی جیسے فاعل کلام کے اندر عمدہ واقع ہوتا ہے مسندلے بنتا ہے اسی طرح یہ مبتدہ خبر بغیرہ یہ بھی کلام میں عمدہ ہوتے ہیں یعنی مسندلے بنتے ہیں یا مسند بنتے ہیں جبکہ نصب جو ہے وہ مفعول ہونے کی علامت ہے اور مفعول ہونا وہ بھی عام ہے چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو تو مفعول ہونے کو بھی عام کر دیا کہ وہ حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو تاکہ جو مفعول کے ملحقات ہیں یعنی حال تمیز وغیرہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں اور جر جو ہے وہ مذافلے ہونے کی علامت ہے جر مذافلے ہونے کی علامت ہے اور اس اضافت کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا کو نہیں ملایا وجہ یہ کہ یہ خود ہی مستر ہے فاعلیت وہ تو فاعل سے بنا تو اس کو مستر بنانے کے لیے آخر میں یائے مشدد ملائی گئی اور مفعولیت وہ مفعول تو صفت تھی اس کو بھی مستر بنانے کے لیے یائے مشدد ساتھ لگائی گئی اور اضافت یہ تو خود ہی مستر ہے یہاں یائے مشدد ملانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا کہ یہ رفع جو ہے فاعل کے ساتھ خاص کیوں ہے نصب مفعول کے ساتھ خاص کیوں ہے اور جر مضافلے کے ساتھ خاص کیوں ہے تو بتلایا کہ رفع جو ہے وہ سقیل ہے اور فاعل قلیل ہیں تو جو قلیل تھے ان کو سقیل والی حرکت دے دی اور مفعول چونکہ کثیر تھے تو ان کو نصب والی علامت دے دی جو حلکی ہے خفیف ہے تاکہ کلام میں یہ خفیف حرکت زیادہ آئے زبان پر ادائیگی آسان ہو اور پھر صرف جر ہی بچ گیا تھا تو مجبوراً مضافلے کو جر ہی دینا پڑا اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں اب عامل کی تعریف کرنے لگے ہیں سب سے پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں العامل ما بہی يتقوم المعنى المقتزی للاعراب العامل جو ہے ما وہ چیز ہے بہی يتقوم کہ اس سے حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے یتقوم کا معنی حاصل ہونا کہ اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کیا چیز حاصل ہوتی ہے المعنى المقتزی للاعراب وہ معنی جو اعراب کا تقاضہ کر رہا ہے عامل وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ معنی حاصل ہوتا ہے جو اعراب کا تقاضہ کرتا ہے میں نے کل آپ کو تین چار چیزیں لکھوائیں تھیں یہ سب سے پہلے عامل آتا ہے معرب کے اوپر عامل داخل ہوتا ہے اور یہ عامل اس کے اندر ایک معنی پیدا کر دیتا ہے یا فعالیت والا یا مفعولیت والا یا مضافون علیہ والا اور پھر یہ معنی تقاضہ کرتا ہے اعراب کا اور پھر جب اعراب آ جاتا ہے تو معرب کا آخر مختلف ہو جاتا ہے تو عامل کس کو وجود دیتا ہے معنی مقتزی کو اور معنی مقتزی یعنی وہ معنی جو تقاضہ کرتا ہے اعراب کا تو عامل وہ سبب ہے کس کے لیے معنی مقتزی کے لیے اور معنی مقتزی سبب ہے کس کے لیے اعراب کے لیے اور اعراب سبب ہے کس چیز کے لیے اختلاف آخر کے لیے بات ذہن میں آگئی گزشتہ سے پیوستہ سبق میں میں نے یہ تساری ترتیب آپ کو لکھوائی تھی تو دیکھو اب یہ جو معنی مقتضی ہے اس کو کون وجود دیتا ہے عامل نے کس کو وجود دیا معنی مقتضی کو معنی مقتضی نے کس کو وجود دیا اعراب کو اور اعراب نے کس کو وجود دیا اختلاف آخر کو تو معنی مقتضی کو کس نے وجود دیا عامل نے بھئی کس نے عامل جو ہے وہ معنی مقتضی کو وجود دیتا ہے بات سمجھ میں آگئے وہ ہی یہاں بیان کر رہے ہیں کہ العامل ما بھی یتقوم المعنی المقتضی للاعراب عامل وہ چیز ہے جس کے دریئے وہ ولا معنی حاصل ہوتا ہے جو اعراب کا تقاضہ کرتا ہے یعنی فائلیت ولا یا مفعولیت ولا یا مضافلے ولا تو یہ فائلیت ولا معنی یا مفعولیت ولا معنی یہ کس سے حاصل ہوا اس کا سبب کون بنا عامل بنا بھئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں العامل ما بھی یتقوم المعنی المقتضی للاعراب عامل وہ چیز ہے کہ اس کے دریئے حاصل ہوتا ہے وہ معنی جو تقاضہ کرتا ہے اعراب کا اب شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں العامل لفظیا کانا او معنویا عامل کے بعد لفظیا کانا او معنویا نکال کر صاحب جامی در اصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عامل کی تعریف ہو رہی ہے یہ صرف عامل لفظی کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ چاہے عامل لفظی ہو چاہے عامل معنوی ہو دونوں کی تعریف ہو رہی ہے بھئی ایک ہوتا ہے عامل لفظی زارابہ زائدون یہ زائدون کو رفا کس نے دیا زارابہ نے اور زارابہ لفظ ہے آپ نے اس پر تلفز کیا ہے باقاعدہ زائدون پر بھی رفایا مبتدہ ہے قائمون پر بھی رفایا یہ خبر ہے اور مبتدہ اور خبر ان میں عامل ابتدہ ہوتی ہے ان میں عامل ابتدہ اور ابتدہ کسے کہتے ہیں وہ اسم جو مسند یا مسند علیہ ہو اور عامل لفظی سے خالی ہو تو اس کا عامل لفظی سے خالی ہونا بھئی وہ تو مسند علیہ ہے یا مسند ہے تو کوئی عامل تو چاہیے تو وہ عامل اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھر ابتدہ عامل ہے تو ابتدہ کا کیا معنی موسنا دیا موسنا دلے کا عامل لفظی سے خالی ہونا تو مبتدہ میں بھی کوئی عامل لفظی نہیں خبر میں بھی کوئی عامل لفظی نہیں تو پھر ان میں عامل ابتداء ہے یعنی عامل لفظی سے یہ خالی ہیں تو یہ ابتداء عامل ہے یہ جو عامل معنوی ہے تو یہ عامل معنوی ہے یعنی معنی عمل کر رہا ہے یہاں پر کوئی لفظ عمل نہیں کر رہا یہ زیدن قائمون زیدن کو جو رفع دیا یہ کوئی لفظی عامل نے نہیں دیا بلکہ معنوی عامل معنی نے اس کو رفع دیا ہے اور وہ ابتدا ہے اور قائمون کو جو رفع دیا وہ بھی ابتدا نہیں دیا کسی لفظ نے نہیں دیا تو معنی عامل ہے لفظ عامل نہیں تو عامل کبھی لفظی ہوتا ہے کبھی معنوی صاحب جامعی بتلا رہے ہیں کہ یہ جو عامل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ عامل لفظی اور معنوی دونوں کو شامل ہے دونوں اس کے اندر داخل ہو گئے تو عامل عام ہے چاہے لفظی ہو یا معنوی تو سب عامل اس میں آگئے بھئی تو یہ دونوں کی تعریف ہے ما بہی یتقویم ایحسلو ایحسلو کے ذریعے یتقویم کا معنی بیان کر رہے ہیں صاحب جامی کہ یہاں یتقویم کس معنی میں ہے یحسلو کے معنی میں ہے تو عامل وہ چیز ہے بہی یتقویم ایحسلو یعنی اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے المعن المقتزی وہ معنی جو تقاضہ کرنے والا ہے آگے صاحب جامی فرما رہے ہیں ای معنی من المعانی المعتورت علی المعرب المقتزیتی بہی متن میں تو آیا المعن المقتزی معرفہ آیا المعنی آیا اور صاحب جامی کیا فرما رہے ہیں ای معنی من المعانی نکرہ کے ساتھ اس کی تفسیر کر رہے ہیں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ المعنی پر جو الفلام آیا ہے وہ اہد خارجی کے لیے نہیں ہے بلکہ اہد ذہنی کے لیے ہے اور اہد ذہنی والا الفلام جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے لفظوں میں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ نکرہ رہتا ہے اس لیے معنی نکرہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی تو اس معنی سے کوئی خاص معنی نہیں مراد کوئی ایک معنی جو احراب کا تقاضہ کرے چاہے وہ فعالیت والا معنی ہو چاہے مفعولیت والا ہو چاہے مضاف الے والا معنی ہو کوئی بھی معنی ہو بات سمجھ میں آیا ورنہ تو germانی کا کیا ترجمہ ہوگا وہ ولی معنی اگر اہد خارجی مراد لیں اگر اہد خارجی مراد لیں پھر تو کسی معین معنی کی طرف اشارہ ہوگا وہ ولی معنی جس کے لیے کیا حاصل ہو رہا ہے اعراب اور یہاں کوئی معین معنی مراد ہے یا کوئی بھی معنی ہو کوئی بھی معنی ہو چاہے فعالیت والا ہو چاہے مفعولیت والا ہو چاہے مضافلے والا تو کہتے ہیں المعنى المقتضی ایمانا من المعانی المعتورتی علی المعربی یعنی کوئی معنی ان معانی میں سے جو باری باری آ رہے ہیں معرب پر المقتضیتی للعرابی وہ معانی جو اعراب کا تقاضی کرنے والے ہیں وہ معانی جو وہ معانی جو اعراب کا تقاضی کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک معنی جس کے ذریعے حاصل ہو جائے اس کو عامل کہتے ہیں پھر سنو عامل کسے کہتے ہیں عامل وہ چیز ہے جس کے ادھر یہ کوئی ایسا معنی حاصل ہو جائے جو کس کا تقاضی کر رہا ہو اعراب کا پھر دیکھو بھئی ایمانا من المعانی المعتورت علی المعرب المقتضیت للاعرابی یعنی کوئی ایک معنی ان معانی میں سے جو باری باری معرب پراتے ہیں المقتضیت للاعرابی جو اعراب کا تقاضی کرتے ہیں ففی جاء زیدن جاء عاملن تو جاء زیدن کے اندر جاء عامل ہے بھئی اس نے زید کو رفع دیا اس بھی حصل معنی الفاعلیتی فی زیدن اس نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے فاعلیت والا معنی حاصل ہو گیا فی زیدن کس کے اندر زیدن کے اندر توجہ ہے جاء زیدن کے اندر جاء عامل ہے کیونکہ اس جاء کی وجہ سے زیدن میں کونسا معنی حاصل ہوا کونسا معنی اس کے اندر آ گیا فاعلیت والا معنی آ گیا اور اس معنی نے کیا تقاضہ کیا کہ اس زید پر کونسا ایراب پڑھو رفع پڑھو کیونکہ یہ فاعل ہے تو کہتے ہیں ففی جاء زیدن جاء عاملن تو جاء زیدن کے اندر جاء عامل ہے اس بھی حصل معنی الفاعلیت فی زیدن کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے فاعلیت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدن میں میں نے پڑھا فی زیدن فی زیدن فی تو جر دیتا ہے تو میں نے زیدن نہیں پڑھا بلکہ کیا پڑھا زیدن یاد رکھو اس کو کہتے ہیں ایراب حکائی اس کو کیا کہتے ہیں ایراب حکائی ایراب حکائی یہ ہے کہ ایک لفظ آپ لیتے ہیں کسی جگہ سے اور اس جگہ میں اس پر جو ایراب تھا یہاں پر بھی وہی ایراب پڑھ دیتے ہیں یہاں پر بھی تو یہ جو زیدن کا لفظ لیا ہم نے کہاں سے لیا جاہا زیدن سے توجہ ہے یہ جاہا زیدن سے لیا ہم نے اور جاہا زیدن میں زیدن پر کون سا ایراب ہے رفع ہے جب اس پر رفع ہے تو یہاں بھی ہم نے کیا پڑھ دیا یہاں بھی رفع پڑھ دیا اس کو کہتے ہیں ایراب حکائی حکائیت کا معنی ہوتا ہے بات تو دیکھو اس بات میں اس حکائیت میں جو ایراب تھا وہی ایراب یہاں پڑھ دیا حالانکہ یہاں تو فی داخل ہو رہا ہے جار پڑھنا چاہیے لیکن میں نے اس پر جار نہیں پڑھا بلکہ وہی ایراب حکائی پڑھ دیا یعنی وہ ایراب جو حکائیت میں زید پر تھا اس جملے میں زید پر تھا وہی ایراب یہاں بھی پڑھ دیا تو فی زیدن پڑھا تو زیدن لفظوں کے اعتبار سے مرفو ہے لفظوں کے اعتبار سے زیدن پڑھ رہا ہوں تلفظ رفع پر کر رہا ہوں نصب پر یا جر پر رفع پر تو لفظوں کے اعتبار سے مرفو پڑھ رہا ہوں اور کیوں مرفو پڑھ رہا ہوں ایراب حکائی کی وجہ سے کیونکہ حکائیت میں اس پر رفع آیا تھا جا زیدن میں اس پر رفع آیا تھا تو فی زیدن اس کے اندر زیدن لفظوں کے اعتبار سے مرفو ہے محلن مجرور ہے کیونکہ فی داخل ہو رہا ہے محلن کیا ہے یہ جگہ جاروالی ہے تو یہ محل کا معنی جگہ محلن مجرور ہے جگہ کے اعتبار سے مجرور ہے لیکن حکایت کے اعتبار سے مرفو ہے اس پر رفع ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو اعراب حکائی ہوتا ہے کسی لفظ پر آپ کی مرضی ہے چاہے اس پر اعراب حکائی پڑھیں چاہے نہ پڑھیں تو میں اس کو چاہے فی زیدن پڑھوں چاہے فی زیدن پڑھوں ایک ہی بات ہے فی زیدن پڑھوں تو یہ اعراب حکائی ہو جائے گا جہاں سے لیا تھا وہی اعراب یہاں بھی پڑھ دیا اور چاہوں تو اس کے محل کے مطابق اس پر میں اعراب پڑھوں اور محل کے اعتبار سے تو یہ مجرور ہے فی داخل ہو رہا ہے تو فی زیدن پڑھنا بھی صحیح اور فی زیدن پڑھنا بھی صحیح لیکن میں نے فی زیدن پڑھا وجہ یہ کیونکہ آگے آ رہا ہے ایک سطر کے بعد فی زیدن کیا آ رہا ہے فی زیدن آ رہا ہے دیکھو وہاں بھی شارح جامی نے اعراب حکائی کے ساتھ اس کو درج کیا ہے تو ساروں پر کیا کرو اعراب حکائی پڑھو جو دو تین جملوں میں آئیں گے موقع کے مطابق پھر دیکھئے کہتے ہیں ففی جاء زیدن جاء عاملن از بھی حسل معنی الفاعلیت فی زیدن تو جاء زیدن کے اندر جاء عامل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے فاعلیت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدن میں فجعل الرفع علامت اللہ تو رفع کو اس کے لئے علامت بنا دیا گیا زید میں فاعلیت والا معنی تھا تو رفع کو اس کے لئے علامت بنا دیا زیدن کا رفع کیابت لا رہا ہے کہ زیدن میں کونسا معنی ہے فاعلیت والا معنی ہے وَفِي رَأَيْتُ زَيْدًا اور یہ جو رَأَيْتُ زَيْدًا کا جملہ ہے تو اس کے اندر رَأَيْتُ عَامِلٌ رَأَيْتُ جو ہے وہ عامل ہے اِذ بِهِ خَسَلَ مَعْنَ الْمَفْعُولِيَّتِ فِي زَيْدًا اس لیے کیونکہ اس کی وجہ سے مفعولیت والا معنی حاصل ہوا زیدن میں دیکھا یہ زیدن پر پھر اعرابہ ہکائی ہے پیچھے آیا تھا نا رَأَيْتُ زَيْدًا وہاں زیدن منصوب تھا فَجُعِلَ النَّسْبُ عَلَامَتَ اللَّهَ تو نصب کو اس مفعولیت کے لیے علامت بنا دیا گیا عبارت سمجھ میں آگئے پھر سنو عبارت کہتے ہیں وَفِي رَأَيْتُ زَيْدًا رَأَيْتُ عَامِلٌ اور رَأَيْتُ زَيْدًا کے اندر رَأَيْتُ عَامِلٌ ہے اس لیے کیونکہ اس کے در یہ مفعولیت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدن میں فَجُعِلَ النَّسْبُ عَلَامَتَ اللَّهَ تو نصب کو اس مفعولیت کے لیے علامت بنا دیا گیا دیکھو رَأَيْتُ زَيْدًا اس پر نصب پڑھا یہ نصب کس پر دلالت کر رہا ہے کہ زیدن میں کونسا معنی ہے مفعولیت والا معنی ہے وَفِي مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ اور مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ کے اندر الْبَاءُ عَامِلٌ بَا جو ہے عامل ہے زید کو جر دے رہی ہے تو کہتے ہیں وَفِي مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ مَرَرْتُ بِي زَيْدٍ کے اندر الْبَاءُ عَامِلٌ بَا جو ہے وہ عامل ہے اس بھی حَسَلَ مَعْنَ الْإِضَافَةِ فِي زَيْدٍ اس لیے کیونکہ اس کے لئے اضافت والا معنی حاصل ہو رہا ہے زیدین کے اندر فَجُعِلَ الْجَرُ عَلَامَتَ اللَّهَ تو جر کو اضافت کے لئے علامت بنا دیا گیا مَرَرْتُ بِزَيْدِن یہ زید پر جو جر آیا اس جر نے کس پر دلالت کر دی کہ اس میں اضافت والا معنی ہے زید میں اضافت والا معنی ہے فَالْمُفْرَدُ الْمُنصَرِفُ جی اب اعراب کی قسمیں شروع ہو گئیں معرب کسے کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے آپ کو بتلا دیا معرب کا حکم بھی بتلا دیا اور اعراب کسے کہتے ہیں یہ بھی بتلا دیا اور اعراب کی انواع بھی بتلا دی کہ رفع نصب اور جر ہے اور اس کے بعد پھر عامل کے بارے میں بھی بتلا دیا کہ عامل کسے کہتے ہیں اب اعراب کے اعتبار سے اسم کی جو سولہ قسمیں آپ نے نحمیر میں پڑی ہیں ان کو اب صاحبِ کافیہ ذکر کریں گے اور بے انتہا مختصر لفظوں میں صاحبِ کافیہ کی کوشش ہوتی ہے کہ مختصر سے مختصر لفظوں میں میں لمبی سے لمبی بات کر دوں تو وہ مختصر لفظوں میں وہ سولہ قسموں کو بیان کریں گے بھئی دیکھئے بھئی پہلے مطن صرف دیکھ لیں کہتے ہیں فَالْمُفْرَدُ الْمُنصَرِفُ وَالْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنصَرِفُ بِالزَّمَّةِ رَفْعًا وَالْفَتْحَةِ نَسْبًا وَالْكَسْرَةِ جَرَّا تو مفرد منصرف جو ہے مفرد منصرف بھئی جو مفرد ہو یعنی تصنیہ جمع نہ ہو اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو تو مفرد منصرف کسے کہیں گے جو تصنیہ جمع بھی نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو اور اسی طرح جمع المکسر المنصرف جمع مکسر منصرف جمع مکسر جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے جیسے رجل کی جمع رجال بھئی رجال رجل میں دیکھو راہ پر زبر ہے اور جیم پر پیش ہے لیکن رجال میں دیکھو راہ کے نیچے زیر ہے اور جیم پر زبر ہے اور رجل میں تو جیم کے بعد لام تھا لیکن یہاں رجال میں جیم کے بعد علیف ہے اور پھر لام ہے تو مفرد کا سارا وزن ٹوٹ گیا سارا وزن مسلمون سے جمع بناو مسلمون دیکھو وہ اور نون سے یہ جمع بن گئی لیکن وہ مسلمون کا سارا وزن برقرار ہے ابھی بھی تو اس کو کہتے ہیں جمع سالم یا جمع صحیح اور یہ جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے جیسے رجل سے جمع بنی رجال اس کو کہتے ہیں جمع مکسر جمع مکسر اور دوسری مثال لے لو جیسے طالب طالب کی جمع ہے طلبتن طالب طا پر زبر ہے اور اس کے بعد علف ہے اور طلبتن اس میں طا کے بعد لام ہے درمیان میں علف ختم کر دیا گیا تو دیکھو مفرد کا وزن ٹوٹ گیا طالبن کا اور وزن طلبتن کا اور وزن ہے بھئی تو جمع مکسر اور جمع مکسر بھی کونسی ہو منصرف ہو بھئی کونسی جمع منصرف کیونکہ ایک جمع مکسر وہ ہے جو جمع منتحل جموع ہے جمع منتحل جموع بھئی اور وہ غیر منصرف ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے جمع منتحل جموع آگے اس کا ذکر آ جائے گا وہ جمع جس میں علف جمع کے بعد دو یا تین حرف آ جائیں جیسے مسجد کی جمع مساجد دیکھو علف کے بعد جیم اور دال دو حرف ہیں یا مصباح کی جمع مصابیح بھئی دیکھو مصابیح بھئی علف کے بعد با یا حا تین حروف آ گئے تو جمع منتحل جموع اس میں علف جمع کے بعد دو یا تین حروف ہوتے ہیں اور وہ غیر منصرف ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے تو لہٰذا بتلا دیا کہ جمع مکسر سے وہ ولی جمع مراد نہیں ہے بلکہ وہ جمع مکسر المنصرف جو منصرف ہو وہ مراد ہے تو یہ جو دونوں قسمیں ہیں مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ان دونوں کا اعراب کیا ہے بِزَّمَّةِ رَفْعَن کہ ان کا اعراب زمع کے ساتھ آئے گا رَفْعَن یعنی رفعی حالت میں اور وَالْفَتْحَتِ نَصْبًا اور ان کا اعراب فتحہ کے ساتھ آئے گا نصب کی حالت میں وَالْكَسْرَتِ جَرْرَن اور ان کا اعراب کسرہ آئے گا جر کی حالت میں بِزَّمَّةِ رَفْعَن ان کا اعراب کس کے ساتھ ہوگا بِزَّمَّةِ زمع کے ساتھ رَفْعَن اَيْ حَالَةَ الْرَفْعِ کس حالت میں رفع کی حالت میں زمع کے ساتھ ہوگا وَالْفَتْحَتِ نَصْبًا اور ان کا اعراب فتحہ کے ساتھ ہوگا نصبًا وَالْكَسْرَتِ جَرْرَن اور ان کا اعراب کسرہ کے ساتھ ہوگا جرًا اَيْ فِي حَالَةِ الْجَرِّ جَرْ کی حالت میں مفرد منصرف جیسے رجل جَعَنِي رَجُلٌ رَأَيْتُ رَجُلًا مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ دیکھا رفع کس کے ساتھ آیا زمع کے ساتھ نصب کس کے ساتھ آیا جَعَرَجُلٌ مَرْفُوحَهِ اور میں کیا پڑھ رہا ہوں زمع تو رفع کس کے ساتھ آیا زمع کے ساتھ جَعَنِي رَجُلٌ اور نصب کس کے ساتھ آئے گا فتحہ کے ساتھ رَأَيْتُ رَجُلًا دیکھو یہ فتحہ آ رہا ہے اور مَرَرْتُ بِي رَجُلِن یہ جَعَرْ کس کے ساتھ آ رہا ہے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے یہ تو تھا مفرد منصرف اس کی مثال جَعَنِي طَلَبَتُن رَأَيْتُ طَلَبَتَن مَرَرْتُ بِي طَلَبَتِن دیکھو اس میں بھی تینوں طرح کے عراب آ رہے ہیں رفع زمع کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جَعَرْ کسرہ کے ساتھ دیکھئے اب شرع کے ساتھ کہتے ہیں فَلْمُفرَدُ الْمُنصرفُ میں نے آپ کو کیا بتلایا ہے مفرد منصرف سے کون سی سا مراد ہے جو مفرد ہو یعنی تصنیہ جامع نہ ہو اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو وہی بیان کر رہے ہیں عَيْلِ اسْمُ الْمُفرَدُ الَّذِي لَمْ يَكُمْ مُسَنَّن وَلَا مَجْمُوعًا وَلَا غَيْرَ مُنصرفِين یعنی وہ اس میں مفرد جو تصنیہ جامع اور غیر منصرف نہ ہو دیکھو مطن میں آیا تھا فَلْمُفرَدُ الْمُنصرفُ اور شرعہ میں کیا آیا عَيْلِ اسْمُ الْمُفرَدُ مفرد سے پہلے اسم کا لحظ نکال لیا شارعہ جامع نے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مفرد صفت ہے اور اس کا موصوف اسم محضوف ہے عَيْلِ اسْمُ الْمُفرَدُ وہ اسم جو مفرد ہو تو کہتے ہیں فَلْمُفرَدُ الْمُنصرفُ عَيْلِ اسْمُ الْمُفرَدُ الَّذِي لَمْ يَكُمْ مُسَنًا وَلَا مَجْمُوعًا وَلَا غَيْرَ مُنصرفِينَ یعنی وہ اسم مفرد جو کہ نہ تصنیہ ہو اور نہ جمع ہو اور نہ غیر منصرف ہو قَزَيْدٍ وَرَجُلِينَ جیسے کہ زید اور رجل یہ دونوں مفرد منصرف ہیں بھئی تو دیکھئے بھئی صاحبِ کافیہ نے یہاں کہا مفرد منصرف جبکہ ہدایت و نح اور نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ صحیح کی قید بھی لگاتے ہیں مفرد منصرف صحیح اور پھر اس کے ساتھ ایک اور قسم بھی ذکر کرتے ہیں جاری مجرائے صحیح بھئی مفرد منصرف صحیح جو مفرد ہو یعنی تصنیہ جامع نہ ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو بھئی یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے جیسے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بھی زیدن یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں دال ہے واؤ علف یا یا نہیں اور ایک ہے جاری مجرائے صحیح بھئی جاری مجرائے صحیح یعنی قائم مقام صحیح جاری مجرائے صحیح آپ پڑھ چکے ہیں وہ اسم ہے جس کے آخر میں واؤ یا یا آئے لیکن اس کا ماقبل ساکین ہو جیسے دلون اور زبین اور اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں جانی زبین رأیت زبین مررت بھی زبین جانی دلون رأیت دلون مررت بھی دلوین تو دیکھو یہ صحیح تو نہیں لیکن یہ قائم مقام صحیح ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں جیسے صحیح پر مفرد منصرف صحیح پر جیسے تینوں اعراب آ سکتے تھے اسی طرح جاری مجرہ صحیح پر بھی تینوں اعراب آ سکتے ہیں رفع نصب اور جر تو یہ صحیح تو نہیں لیکن قائم مقام صحیح ہے جاری مجرہ صحیح ہے قائم مقام صحیح کیوں ہیں کیونکہ اس پر بھی صحیح کی طرح تینوں اعراب آ سکتے ہیں وجہ یہ کہ اس کے آخر میں بے شک واؤ یا یا ہے لیکن اس واؤ یا یا کا ما قبل ساکن ہے زب یون دیکھو یا سے ما قبل با ساکن ہے اور دلون دیکھو واؤ سے ما قبل لام ساکن ہے تو ما قبل میں ساکن آنے کی وجہ سے اب ان پر تینوں طرح کا اعراب پڑنا آسان ہو گیا تو یہ صحیح تو نہیں لیکن قائم مقام صحیح ہیں یا یوں کہو جاری مجرہ صحیح ہیں تو صاحب کافیہ نے مفرد منصرف کہا صحیح کی قید ساتھ نہیں لگائی کیونکہ اگر صحیح کی قید ساتھ لگا دیتے تو قائم مقام صحیح کو بھی پھر بیان کرنا پڑتا کیونکہ وہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو کیا ہے قائم مقام صحیح ہے تو صاحب کافیہ نے صحیح کی قید نہیں لگائی تو اب یہ دونوں قسموں کو شامل ہو گیا مفرد منصرف چاہے وہ صحیح ہو چاہے قائم مقام صحیح ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے لگا دیتے تو صحیح کے ساتھ پھر قائم مقام صحیح کو الگ بیان کرنا پڑتا اور صاحب کافیہ کی کوشش ہوتی ہے مختصر سے مختصر لفظوں میں لمبی بات کر دیں تو انہوں نے مفرد منصرف کے ساتھ صحیح کی قید نہیں لگائی جب صحیح کی قید نہیں لگائی تو اس میں دونوں آگئے کہ مفرد منصرف چاہے وہ صحیح ہو چاہے صحیح کہ قائم مقام ہو صحیح نہ ہو بات سمجھ میں آگئے تو اس میں گویا دو قسمیں آگئیں دو قسمیں آگئیں وَقَدَلْ جَمْعُ الْمُقَسَّرُ الْمُنصَرِفُ اور اسی طرح جو ہے جمع مقصر منصرف ہے بھئی بھئی جمع مقصر منصرف کسے کہتے ہیں میں نے بتلا دیا وہ جمع مقصر جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے اور وہ منتحل جمعہ کے وزن پر نہ ہو بھئی اَيِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ بِنَا الْوَاحِدِ فِيهِ السَّالِمًا یعنی وہ جمع جس کے اندر واحد یعنی مفرد کی بنا جو ہے سالم نہ رہے صحیح نہ رہے وَلَمْ يَكُنْ غَيْرَ مُنصَرِفِن اور وہ غیر منصرف بھی نہ ہو کَرِجَالٍ وَطَلَبَتٍ جیسے رجال اور طلبہ بھئی فَلَعْرَابُ مِنْ حَازَئِنِ الْقِسْمَئِنِ مِنَ الْإِسْمِ تو یہ جو اعراب کی دو قسمیں ہیں اسم میں سے یعنی اسم میں سے اعراب کی یہ جو دو قسمیں ہیں عَلَى الْأَصْلِ یہ اپنی اصل پر ہیں میں وجہ ہیں دو وجہ سے بھئی اسم کی اعراب کے اعتبار سے بہت سے قسمیں ہیں لیکن اسم کی یہ والی اعراب کے اعتبار سے یہ دو جو قسمیں ہیں یہ اپنی اصل پر ہیں یہ اصل پر ہیں دو وجہ سے دو وجہ سے دو اعتبار سے کس طرح کہتے ہیں دیکھو ایک اعراب بالحرکت ہے ایک اعراب بالحرف ہے اعراب بالحرکت زیدن 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 حرکت بدل رہی ہے اور ایک اعراب بالحرف ہے ابو کا ابا کا ابی کا اس میں حرف بدل رہا ہے توجہ ہے تو ایک اعراب بالحرف ہے ایک اعراب بالحرکت ہے یاد رکھو ان دونوں میں سے اصل جو ہے وہ اعراب بالحرکت ہے اصل کیا ہے اعراب بالحرکت اصل ہے اعراب بالحرف اصل نہیں تو ان میں بھی اعراب بالحرکت ہے جانی زیدن رائیتو زیدن مررتو بھی زیدن دیکھو صرف حرکت بدل رہی ہے جانی رجلن رائیتو رجلن مررتو بھی رجلن صرف حرکت بدل رہی ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی اپنے اصل پر ہیں ان میں اعراب بالحرکت ہے اعراب بالحرف نہیں یہ اپنی اصل پر ہیں اور نیز اصل بھی یہ ہے کہ اعراب تینوں حالتوں کا الگ الگ ہونا چاہیے رفع کی صورت میں زمہ آنا چاہیے نصب کی صورت میں فتحہ آنا چاہیے جر کی صورت میں کسرہ آنا چاہیے آگے اعراب آنے والا ہے جمع مونت سالم اس کا اعراب کیا ہے جانی مسلماتون رعیتو مسلماتین ومررتو بی مسلماتین دیکھو حالت نصبی جری ایک جیسی ہے رعیتو مسلماتین اور مررتو بی مسلماتین دونوں صورتوں میں کسرہ آ رہا ہے تو اس میں اعراب گویا تین قسم کا ہوا یا صرف دو قسم کا اعراب ہو گیا دو قسم کا ہوا لیکن اصل کیا ہے اعراب تین قسمیں ہیں تو تینوں کے لئے الگ الگ اعراب آنا چاہیے تو یہ جو دو قسمیں آئیں مفرد منصرف اور جمع مقصر منصرف ان میں اعراب اپنی اصل پر ہے یعنی اعراب الحرف نہیں ہے بلکہ اعراب الحرکت ہے اور نیز اپنی اصل پر ہے بہن اعتبار بھی کہ تینوں حالتوں کے لئے الگ الگ اعراب ہے کوئی ایک اعراب بھی دوسرے کے تابعہ نہیں ہے تو کہتے ہیں اور دوسرا اس اعتبار سے یہ اصل ہے انہو اذا کانا الگ اعراب بالحرکتی کہ جب اعراب بالحرکت ہو تو فَلْأَصْلُ اَنْ يَقُونَ بِلْحَرَقَاتِ سَلَاسِ فِي الْأَحْوَالِ سَلَاسِ تو وہ حرکات بھی تین ہونی چاہیے تین احوال میں احوال تین ہیں تو حرکات بھی کتنی ہونی چاہیے تین تو کہتے ہیں فَلْأَصْلُ اَنْ يَقُونَ بِلْحَرَقَاتِ سَلَاسِ فِي الْأَحْوَالِ سَلَاسِ دوبارہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں اور دوسرا اس اعتبار سے اصل ہے کہ اذا کانا الگ اعراب بالحرکتی کہ جب اعراب بالحرکت ہو فَلْأَصْلُ اَنْ يَقُونَ بِلْحَرَقَاتِ سَلَاسِ فِي الْأَحْوَالِ سَلَاسِ تو اصل یہ ہے کہ وہ اعراب تین حرکتوں کے ساتھ ہونا چاہیے فَلْأَصْلُ اَعْرَابُ فِيهِمَا بِالْحَرَقَاتِ سَلَاسِ فِي الْأَحْوَالِ سَلَاسِ اور ان کے اندر بھی جو اعراب ہے وہ تین حرکتوں کے ساتھ ہے تین احوال میں فَلْأَصْلُ اَعْرَابُ فِيهِمَا بِالْظَمَّةِ رَفْعًا تو اعراب جو ہے ان دونوں قسموں کے اندر زمہ کے ساتھ آئے گا رَفْعًا اَيْحَالَتَ الرَّفْعِ صاحب جامی نے رفعن کے بعد اَيْحَالَتَ الرَّفْعِ نکال کر بتلا دیا کہ یہ مفعول فی واقع ہو رہا ہے یہ ظرف ہے رفعن کیا واقع ہو رہا ہے ظرف ہے توجہ ہے کہ یہ مفعول فی یعنی ظرف واقع ہو رہا ہے اور مفعول فی منصوب ہوتا ہے مفعول فی منصوب ہوتا ہے تو یہ رفعن کس معنی میں ہوا حالتَ الرَّفْعِ رفع والی حالت توجہ ہے بِزَّمَّتِ ان دونوں میں جو اعراب ہے بِزَّمَّا کے ساتھ ہے رفعن اے حالتَ الرَّفْعِ رفع والی حالت میں بھئی ظرفیت کے لیے فی آتا ہے کیا آتا ہے جی تو بِزَّمَّتِ رَفْعَن رفعن کا کیا ترجمہ کیا صاحب جامی نے حالتَ الرَّفْعِ حالتَ الرَّفْعِ اور ظرفیت کے لیے کیا آتا ہے ذرا فی لیاؤ پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں میں جو اعراب ہے بِزَمَّتِ زَمَّةِ کے ساتھ ہے فی حالتِ رفی کونسی حالت میں رفے والی حالت میں دیکھو فی آیا یا نہیں اور فی کس لیے آتا ہے ظرفیت کے لیے معلوم ہو یہ حالتِ رفی کیا بن رہا ہے یہ مفہول فی ہے یعنی ظرف ہے تو عبارت میں تو کافیہ میں کیا آیا رفعن صاحبِ جامی نے کیا بتلایا کہ یہ رفعن مفہول فی ہے اِحَالَتَ الرَّفْعِ بِزَمَّتِ حَالَتَ الرَّفْعِ ظمَّة کے ساتھ ہے اعراب کونسی حالت میں رفے والی حالت میں اور میں نے بتلایا کہ ظرفیت کے لیے کیا آتا ہے فی تو یہاں آپ فی لیا آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حالتِ الرَّفْعِ ظرف بن رہا ہے کس طرح کہ ان دونوں میں جو اعراب ہے بِزَمَّتِ زَمَّة کے ساتھ ہے فی حالتِ الرَّفْعِ کونسی حالت میں رفے والی حالت میں دیکھو فی لیا ہے معنی صحیح ہو گیا یا نہیں اور فی کس لیے آتا ہے ظرفیت کے لیے معلوم ہے حالتِ الرَّفْعِ یہ کیا بن رہا ہے ظرف ہے تو کہتے ہیں فَلْ اَعْرَابُ فِيهِمَا بِزَمَّتِ رَفْعًا اَيْ حَالَتَ الرَّفْعِ تو اے عراب ان دونوں میں ظَمَّة کے ساتھ ہوگا رَفْعًا اَيْ حَالَتَ الرَّفْعِ یعنی رفے کی حالت میں وَالْفَتْحَةِ نَصْبًا اور اعراب جو ہے ان میں فتحہ کے ساتھ ہوگا نَصْبًا اَيْ حَالَتَ النَّصْبِ یعنی نصب والی حالت میں وَالْقَسْرَتِ جَرًّا اور اعراب ان میں کسرہ کے ساتھ آئے گا جَرًّا اَيْ حَالَتَ الْجَرِّ یعنی جر والی حالت میں فَنَصْبُ قَوْلِهِ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا عَلَى الظَّرْفِيَّتِ بِتَقْدِيرِ مُزَافِن تو یہ جو نصب آیا تھا رفعًا نصبًا اور جرًّا میں بھئی صاحبِ کافیہ نے کیا کہا تھا بِذَمَّةِ رَفْعًا وَالْفَتْحَةِ نَصْبًا وَالْقَسْرَتِ جَرًّا ان میں رفعًا نصبًا جرًّا ان پر نصب آیا صاحبِ جامی نے آپ کو بتلا دیا کہ ان میں جو نصب آیا ہے وہ مفعول فی یعنی ظرف ہونے کی بنا پر آیا ہے یہ سب کیا بن رہے ہیں ظرف لیکن ان سے پہلے مضاف محضوف ہے اَيْ حَالَةَ الرَّفْعِ اَيْ حَالَةَ النَّصْبِ اَيْ حَالَةَ الجَرِّ تو رفعًا کس معنی میں ہوا حَالَةَ الرَّفْعِ اور نصبًا کس معنی میں ہوا حَالَةَ النَّصْبِ اور جر کس معنی میں ہوا حَالَةَ الجَرِّ تو یہ ظرف ہیں بھئی البتہ ان میں رفعًا سے پہلے مضاف حالت کا لحظ مضاف محضوف ہے تینوں کے اندر کہتے ہیں فَنَصْبُ قَوْلِهِ رَفْعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا عَلَى الظَّرْفِيَتِ تُجُن نصب آیا ماتن کے قول رفعًا وَنَصْبًا وَجَرًّا یہ عَلَى الظَّرْفِيَتِ یہ ظرف ہونے کی بنا پر ہے بِتَقْدِیرِ مُضافٍ مضاف کی تقدیر کے ساتھ یعنی مضاف مقدر ہے دیکھو سب میں حالت کا لفظ لیا یا نہیں یہ مضاف بیچ میں انہوں نے نکال کر بتلا دیا کہ یہ محضوف ہے یہاں پر وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ عَوِ الْمَصْدَرِيَّتِ اور یہ حال ہونے کی بنا پر یا مستر ہونے کی بنا پر بھی نصب کا احتمال رکھتا ہے ہم نے تو بتلا دیا رفعاں وَنَصْبَاں وَجَرَّنِ ان پر نصب آیا تو یہ نصب کس وجہ سے ہے ہم نے تو بتلا دیا کہ یہ ظرف ہونے کی وجہ سے ہے ظرف منصوب ہوتا ہے تو یہ بھی منصوب ہیں البتہ ان سے پہلے حالت کا لفظ مضاف محضوف نکال لو اور آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نصب حال ہونے کی بنا پر ہے حال بھی منصوب ہوتا ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو نصب ہے وہ مصدر ہونے کی بنا پر ہے یعنی مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے اور مفعول مطلق بھی کیا ہوتا ہے منصوب تو نصب کی گویا تین وجہیں یہاں جاری ہو سکتی ہیں ظرف ہونے کی وجہ سے یا حال ہونے کی وجہ سے یا مصدر ہونے کی وجہ سے ظرف ہونے کی وجہ سے یعنی مفعول فی بن رہا ہے حال ہونے کی وجہ سے یعنی حال بن رہا ہے اور مصدر ہونے کی وجہ سے یعنی مفعول مطلق بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّتِ عَبِ الْمَسْدَرِيَّتِ اور یہ حال ہونے یا مصدر ہونے کی بنا پر بھی نصب کا احتمال رکھتا ہے حال کیسے بنے گا حال بنے گا کہ رفعن کو بمانے مرفوعن کے لے لیں گے کس معنی میں تو رفعن مصدر بمانے مرفوعن ہو جائے گا اور نصبن بمانے منصوبن ہو جائے گا اور جرن بمانے مجرورن ہو جائے گا اس لیے ادھر دیکھئے کیونکہ یہ جو حال ہے یہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے حال کیا ہے خبر کے درجے میں ہوتا ہے اور خبر کا جیسے مبتدا پر حمل ہوتا ہے تو حال کا بھی ذلحال پر حمل ہوتا ہے زیدن قائمون یہ قائمون خبر ہے اس کا حمل میں نے کس پر کیا زید پر زید پر کیا تو یہ صفت کا سیغہ ہونا چاہیے تو یہ صفت ہوگی تو پھر ہی حمل ہو سکے گا اگر یہ مصدر ہو پھر حمل نہیں ہو سکتا زیدن قیامون زید قیام ہے یہ بات بنتی ہے نہیں مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہو سکتا بلکہ صفت کا حمل ہوگا ذات پر زیدن قائمون تو یہاں پر بھی یہ رفعن و نصبن و جرن یہ مصدر ہیں یہ کیا ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ منصوب ہے کس وجہ سے حال ہونے کی وجہ سے اور حال کا حمل ہوتا ہے کس پر ذلحال پر توجہ ہے ذلحال اور ذلحال ذات ہے اور یہ مصدر ہے تو یہ مصدر کا حمل ذلحال پر نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو صفت کے معنی میں لینا پڑے گا یعنی رفع بمانے مرفوع کے اور نصب بمانے منصوب کے اور جر بمانے مجرور کے لینا پڑے گا بھئی زیدن جر ہے توجہ ہے زیدن جر ہے یہ کہنا سہی یا زیدن مجرور ہے یہ کہنا سہی زیدن مجرور ہے زید جر نہیں ہے مصدر نہیں ہے بلکہ مجرور ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا جب حال کا حمل ہوتا ہے ذلحال پر اور ذلحال تو ہے ذات اور حال یہاں کیا ہے مصدر ہے مصدر کا حمل تو ذات پر نہیں ہو سکتا تو اس کو کس معنی میں لینا پڑے گا صفت کے معنی میں لینا پڑے گا اور آپ جانتے ہیں مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفعول کے معنی میں تو یہاں یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوگا رفعن بمانے مرفوعن اور نصبن بمانے منصوبن اور جرن بمانے مجرورن تو دیکھو کلام یوں بن گیا فَلِعْرَابُ فِيهِمَا بِالزَّمَّتِ تو اعراب جو ہے ان دونوں قسموں میں زمہ کے ساتھ ہوگا مرفوعن اَيْحَالَقَوْنِهِمَا مرفوعین اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں مرفوع ہوں اور ان کا اعراب جو ہے فتحہ کے ساتھ ہوگا نصبن اَيْحَالَقَوْنِهِمَا مَنصوبَئِن اس حال میں کہ یہ دونوں کیا ہوں منصوب ہوں تو یہ فتحہ کے ساتھ ہوں گے اور وَلْقَسْرَتِ جرن اور ان دونوں کا اعراب کسرا کے ساتھ ہوگا حَالَقَوْنِهِمَا مَجْرُورَئِن اس حال میں کہ یہ دونوں قسمیں کیا ہوں مجروح یہ دونوں قسمیں مرفوع ہوں گی تو زمہ کے ساتھ ہوں گی یہ دونوں قسمیں منصوب ہوں گی تو فتحہ کے ساتھ ہوں گی عبارت پر نظر ہے پھر عبارت دیکھو اب میں حال کے ساتھ ترجمہ کروں گا یہ دونوں قسمیں زمہ کے ساتھ ہوں گی مرفوع ہونے کی حالت میں اور یہ دونوں قسمیں فتحہ کے ساتھ ہوں گی منصوب ہونے کی حالت میں اور یہ دونوں قسم کسرا کے ساتھ ہوں گی مجرور ہونے کی حالت میں دیکھا حال بنا لیا اور پھر یہ اس میں مفہول کے معنی میں ہوں گے یا یہ مستر ہونے کی بنا پر منصوب ہیں مستر ہونے کی بنا پر یہ زربن مفہول مطلق ہے مفہول مطلق کسے کہتے ہیں جو ماقبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے تو زربتو زربن یہ زربن مستر ہے جو ما قبل فیل ذربتو کے معنی میں ہے توجہ ہے تو یہاں پر بھی یہ رفعن نصبن جرن یہ مفول مطلق واقع ہو رہے ہیں اس لئے منصوب ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفول مطلق تو اس کو کہتے ہیں جو ما قبل فیل کے معنی میں ہو اور پیچھے تو یا رفعو کوئی فیل نہیں گزرا یا نصوبو کوئی فیل نہیں گزرا اور یا جررو کوئی فیل نہیں گزرا مفول مطلق اسے کہتے ہیں جو ما قبل فیل کے معنی میں ہو ما قبل میں رفا والا فعل آتا تو رفعن اسے مفول مطلق بنتا ما قبل میں نصب کا فعل آتا تو نصب اسے مفول مطلق بنتا ما قبل میں جر والا فعل آتا تو جرن اسے مفول مطلق بنتا تو یہ مفول مطلق کیسے بن سکتے ہیں تو یاد رکھو کہ پھر اس صورت میں ہر ایک کے لئے فعل محضوف نکال لیں گے اَيُرْفَعُ رَفْعَن یا یا یوں کو رُفِعَ رَفْعَن نُصِبَ نَصْبًا اور جر جرن پھر ہر ایک کے لئے اس کے مطابق نکال لیں گے تو ان کا اعراب آئے گا بِززمتی کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ رُفِعَ رَفْعَن کہ ان میں سے ہر ایک کو زمہ کے ساتھ رفع دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو ان کے لئے فعل محضوف نکال لیں گے پھر یہ اس کے لئے مفول مطلق بن جائیں گے تو کہتے ہیں وَيَحْتَمِلُ النَّصْبَ عَلَى الْحَالِيَّةِ اَوِ الْمَصْدَرِيَّةِ اور یہ نصب کا احتمال بھی رکھتا ہے حال ہونے یا مصدر ہونے کی بنا پر فَالْقِسْمُ الْاَوَّلُ قسمِ اول جو ہے کونسی قسمِ اول بھئی دو قسمیں ذکر کی ہیں ایک مفرد منصرف اور ایک جمع مکسر منصرف ان دونوں کا اعراب کیا ہے کہ رفع زمہ کے ساتھ آئے گا نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اب دونوں کی الگ الگ مثالیں دیں گے تو کہتے ہیں فَالْقِسْمُ الْاوَّلُ مِثْلُ جَاْنِي رَجُلُونَ وَرَأَيْتُ رَجُلًا وَمَرَرْتُ بِي رَجُلِنَ تو پہلی قسم جو ہے یعنی کہ مفرد منصرف اس کی مثال جو ہے جَاْنِي رَجُلُونَ وَرَأَيْتُ رَجُلًا وَمَرَرْتُ بِي رَجُلِنَ تو یہ جو رجل کا لفظہ یہ مفرد منصرف ہے بھئی وَالْقِسْمُ السَّانِ اور دوسری قسم جو ہے یعنی جمع مکسر منصرف اس کی مثال جو ہے کہتے ہیں مِثْلُ جَاْنِي طَلَبَتُ وَرَأَيْتُ طَلَبَتًا وَمَرَرْتُ بِي طَلَبَتٍ میرے پاس طلبہ آئے میں نے طلبہ کو دیکھا اور مَمَرَرْتُ بِي طَلَبَتٍ میں طلبہ کے پاس سے گزرا تو دیکھو اس میں طلبہ یہ جمع مکسر منصرف ہے اور اس پر تینوں قسم کے اعراب بالحرکت آ رہے ہیں بھئی آگے دیکھئے جمع المؤنس السالم جمع المؤنس جمع مضاف المؤنس مضافون جمع المؤنس سالم یہ مرفو ہے یہ مبتدہ ہے بھئی اور یہ مضاف ہے اور المؤنس مضافون جمع المؤنس مؤنس کی جمع اور اس سالم یہ صفت ہے جمع کی توجہ ہے بھئی مؤنس کی صفت بناوگے تو المؤنس وہ تو مجرور ہے کیا پڑھنا پڑھے گا اس سالم محصول صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے تو اگر اس سالم مؤنس کی صفت بناوگے تو یوں پڑھنا پڑھے گا جمع المؤنس سالم وہ مؤنس جو سالم ہوتی ہے اس کی جمع ترجمہ یوں بن جائے گا وہ مؤنس جو سالم ہوتی ہے بھئی مؤنس سالم ہوتی ہے یا وہ جمع سالم ہوتی ہے جمع سالم ہوتی ہے بھئی کہ اس میں مفرد کا وزن ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا بھئی تو یہ سالم مؤنس کی صفت نہ بناو اس کو جمع کی صفت بناو توجہ ہے اور جمع مضاف ہے المؤنس کی طرف جمع تو ہے نکرہ اور المؤنس پر علفلام ہے یہ ہے معرفہ اور نکرہ کی جب اضافت ہو جائے معرفہ کی طرف تو نکرہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ غلام تو نکرہ ہے لیکن زید کی طرف اضافت کر دو غلام و زیدین تو غلام بھی کیا بن گیا معرفہ تو جمع کی جب اضافت ہو گئے معنس کی طرف تو یہ جمع بھی معرفہ بن گیا اسی لئے اس کی صفت اس سالم معرفہ لے کر آئے اور صفت پر وہی عراب آتا ہے ہے جو موصوف پر ہو تو یہ السالم کس کی صفت جمع کی اور جمع تو مبتدہ ہے مرفو ہے تو السالم کو بھی کیا پڑھیں گے مرفو تو عبارت کیا ہوئی جمع المؤنس سالم جمع مؤنس سالم بھئی بات سمجھ میں آگئی اب اس پر اشکال ہوتا ہے ذرا لفظوں پر غور کرو جمع المؤنس مؤنس کی وہ جمع السالم وہ جو سالم ہو مؤنس کی وہ جمع جو سالم ہو جمع مؤنس سالم کونسی جمع مراد ہے جیسے مسلمتن کی جمع آتی ہے مسلماتن جو علفتہ کے ساتھ آئے کس کے ساتھ آئے جمع مؤنس سالم کسے کہتے ہیں جو علفتہ کے ساتھ آئے مسلمتن کی جمع کیا مسلماتن توجہ ہے وہ جمع جو علفتہ کے ساتھ آئے اور یہ جمعہ جو علفتہ کے ساتھ آتی ہے یہ صرف مؤنس کی جمعہ نہیں آتی مذکر کی جمعہ بھی علفتہ کے ساتھ آتی ہے جیسے مجرورن مجرورن کا لفظ اس کے ساتھ کوئی تانیس والی علامت ہے نہیں تو یہ مذکر لفظ ہے لیکن اس کی جمعہ آتی ہے مجرورات دیکھا مذکر کی جمعہ کس کے ساتھ آگئی علفتہ کے ساتھ منصوب کی جمعہ کیا منصوبات تو منصوب کا لفظ تو مذکر ہے لیکن اس کی جمع کس کے ساتھ آئی علفتہ کے ساتھ تو معلوم ہوئے یہ جو علفتہ کے ساتھ جمع آتی ہے مذکر کی بھی آتی ہے اور مؤنس کی بھی آتی ہے مسلمتن یہ مؤنس ہے اس کی جمع بھی علفتہ کے ساتھ مسلمات اور منصوبن یہ مذکر ہے اس کی جمع بھی علفتہ کے ساتھ لیکن لفظوں پر غور کرو جمع المؤنس سالم مؤنس کی وہ جمع السالم جو سالم ہو معلوم ہوا یہ جو علف تاولی جمع ہے یہ صرف معنس کی جب جمع ہو وہ ولی یہاں مراد ہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کس کی جمع ہو جمع المعنسی معنس کی جمع ہو معنس کی جمع ہو اور معنس کی کونسی جمع ہو سالم ہو مکسر نہ ہو تو شبہ پڑھتا ہے شاید صرف وہ جو معنس کی جمع سالم آئے وہ مراد ہے یعنی مسلمتن کی جمع آئی مسلمات یہ مراد ہے مجرورن کی جمع مجرورات آئی وہ یہاں مراد نہیں نہیں توجہ سبق کی طرح یہ علف تاولی جمع معنس کی بھی آتی ہے اور مذکر کی بھی تو انہوں نے کیا کہا جمع المعنس سالم ہو معنس کی وہ جمع السالم ہو جو کیا ہو سالم ہو تو معلوم ہوا مذکر کی جو جمع علف تا کے ساتھ آئی وہ تو نکل گئی اس میں سے مجرورات یہ معنس کی جمع سالم ہے یا مذکر کی جمع سالم ہے یہ مجرورات کس کی جمع ہے مجرور کی اور مجرور کا لحظ مذکر ہے یا موانس ہے مذکر ہے تو یہ مذکر کی جمع ہے علفتہ آپ نے تو کیا کہا جمع المؤنس السالم مؤنس کی وہ جمع جو سالم ہو مؤنس کی وہ جمع مذکر کی وہ جمع جو سالم ہو اس سے نکل گئی بات سمجھ میں آگئی تو اس کا جواب دیں گے اس کا نام ہی یہ ہے یہ عموماً مؤنس کی جمع زیادہ تر آتی ہے اس لئے اس کا نام یہ رکھ دیا ہر وہ جمع مراد ہے جو علفتہ کے ساتھ آئے چاہے وہ مؤنس کی ہو چاہے وہ مذکر کی ہو تو یہ اس جمع کا نام ہے بھئی یہ اس جمع کا نام اور چونکہ یہ زیادہ تر مؤنس کی یہ جمع آتی ہے اس لئے اس کا یہ نام رکھ دیا گیا اب جب یہ جمع آ جائے علفتہ کے ساتھ تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا مفرد مذکر ہے یا مؤنس سب کا یہی حکم ہے جو آگے بیان ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جمع المؤنس السالم جمع مؤنس سالم جو ہے وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّائِي اور یہ وہ جمع ہے جو علف اور تا کے ساتھ ہو دیکھا کہتے ہیں لفظوں کی طرف نہ جانا لفظوں سے تو یوں لگتا ہے کہ مؤنس کی جو جمع سالم ہے صرف اس کا حکم یہ بیان ہو رہا ہے بلکہ نہیں یہ ہر اس جمع کا حکم ہے جو کس کے ساتھ آئے علف تا کے ساتھ آئے تو وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّائِي اس کے ذریعے صاحب جامع یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جمع مؤنس سالم سے استلاحی جمع مؤنس سالم مراد ہے اور وہ علم نح میں کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے علف تا آئے بھئی علف تا آئے تو کہتے ہیں وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّائِي اور یہ وہ جمع ہے جو علف اور تا کے ساتھ ہو وَحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُكَسَّرِ فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ بھئی یہ سالم کی قید کیوں لگائی کہتے ہیں اس کے ذریعے احتراز کیا مکسر سے اس لیے کیونکہ جمع مکسر کا حکم تو معلوم ہو چکا ہے پیچھے ہم نے بتا دیئے جمع مکسر منصرف کا حکم ابھی گزر گیا تو کہتے ہیں وَحْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْمُكَسَّرِ اور اس سالم کی قید کے ذریعے احتراز کیا مکسر سے جمع مکسر سے فَإِنَّهُ قَدْ عُلِمَ اس لیے کیونکہ اس کو تو جان لیا گیا ہے بِذَّمَّتِ رَفْعَوْ وَالْكَسْرَةِ نَسْبَوْ وَجَرَّن اس کا اعراب کس طرح آئے گا بِذَّمَّتِ زَمَّةِ کے ساتھ آئے گا ادھر دیکھئے مسلمات حالتِ رفعی میں اس پر زمہ آتا ہے اور نسبی اور جری دونوں حالتوں میں کسرہ آتا ہے نسبی اور جری جانی مسلماتن رَأَئِتُو مسلماتن اور مَرَرْتُ بِي مسلماتن تو زمہ آئے گا کس کے ساتھ رفع کے ساتھ اور نسب اور جر دونوں کس کے ساتھ آئیں گے کسرہ کے ساتھ اب یہی بیان کر رہے ہیں بِذَّمَّتِ رَفْعَن یہ زمہ کے ساتھ ہوگا حالتِ رفعی میں وَالْكَسْرَةِ نَسْبَوْ وَجَرَّن اور کسرہ کے ساتھ ہوگا حالتِ نسبی اور حالتِ جری میں فَإِنَّ النَّسْبَ فِيهِ تَابِعُن لِلْجَرِّ بھئی کیا وجہ ہے اس میں دو اعراب کیوں آئے کہتے ہیں بھئی اس کے اندر جو نسب ہے اس کو جر کے تابع کر دیا گیا جر کس کے ساتھ آیا تھا کسرہ کے ساتھ تو نسب بھی کس کے ساتھ دیا گیا کسرہ کے ساتھ تو نسب کو کس کے تابع کر دیا جر کے تابع کر دیا جر کس کے ساتھ آیا تھا کسرہ کے ساتھ تو نسب بھی کس طرح دے دیا کسرہ کے ساتھ یعنی نسب کو تابع کر دیا جر کے بھئی بھئی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ فرہ ہے جمع مذکر سالم کی جمع مذکر سالم اصل اور جمع مونس سالم اس کے فرہ اور اصل کے اندر اس طرح تھا تو فرہ کو بھی ہم نے اس کے مطابق کر دیا اصل کون مسلمون اس میں بھی ذرا حالت نصبی جری دیکھو رأیتو مسلمین اور مررتو بھی مسلمین دیکھو دونوں حالتوں میں یا ما قبل مقصور ہے بھئی تو اس میں بھی جو نصب ہے وہ جر کے تابع ہے تو جب اصل کے اندر نصب جر کے تابع تھا تو فرہ یعنی جمع مؤنس سالم کے اندر بھی نصب کو کس کے تابع کر دیا گیا جر کے تابع کر دیا گیا بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں فَإِنَّ النَّصْبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ کیونکہ نصب جو ہے اس کے اندر وہ تابع ہے جر کے اجراءً لِلْفَرْعِ عَلَى وَطِیْرَةِ الْأَصْلِ وطیرہ کا معنی ہے طریقہ طریقہ عَلَى وَطِیْرَةِ الْأَصْلِ عَلَى طَرِيقَةِ الْأَصْلِ اجراءً اجراءً یہ مفول لہو ہے اجراءنا مفول لہو ہے مفول لہو کسے کہتے ہیں جو مقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے زَرَبْتُوهُ تَادِیبًا میں نے اس کی پٹائے کی تعدیبًا عدب سکھانے کے لئے تو دیکھو یہ تعدیبًا وجہ بتلا رہا ہے کہ پٹائے کیوں کی گئی کیوں کی گئی پٹائی تعدیبًا عدب سکھانے کے لئے تو یہ مفول لہو ہے اور مفول لہو منصوب ہوتا ہے اور یہ مقبل فعل کی علت بیان کرتا ہے اس کی وجہ بیان کرتا ہے تو یہاں پر بھی یہ اجراءً یہ وجہ بیان کر رہا ہے فَإِنَّا النَّصْبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ کہ اس جمع مونس سالم میں نصب جو ہے وہ جر کے تابع ہے اجراءً لِلْفَرْعِ عَلَى وَطِیرَةِ الْأَصْلِ تاکہ جاری کیا جائے فَرَا کو بھی اصل کے طریقے پر تاکہ فَرَا کو بھی اصل کے طریقے پر جاری کیا جائے جو طریقہ اصل میں جاری ہے فَرَا کو بھی اسی طریقے پر جاری کیا جائے اور اصل جو ہے اس کے اندر تو نصب جر کے تابع تھا تو یہاں بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا گیا بھئی تو کہتے ہیں اجراءً لِلْفَرْعِ عَلَى وَطِیرَةِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ سَالِمُ تاکہ جاری کیا جائے فَرَا کو بھی اسی اصل کے طریقے پر الَّذِي هُوَ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ سَالِمُ یعنی وہ اصل جو کہ جمع مذکر سالم ہے تاکہ فَرَا کو بھی اس اصل کے طریقے پر جاری کیا جائے جو جمع مذکر سالم ہے بھئی فَإِنَّ النَّصْبَ فِيهِ تَابِعٌ لِلْجَرِّ كَمَا سَيَجِئُ ذِكْرُهُ اس لیے کیونکہ جمع مذکر سالم کے اندر جو نصب ہوتا ہے وہ جر کے تابع ہے كَمَا سَيَجِئُ جیسے کہ عن قریب آ جائے گا ذِكْرُهُ اس کا ذکر مثل و مثال کے طور پر جَاَتْنِي مُسْلِمَاتٌ دیکھو یہ رفع آیا زمہ کے ساتھ وَرَأَيْتُم مُسْلِمَاتٍ وَقَسْرَا کے ساتھ آگئے غَيْرُ الْمُنصَرِفِ بِالْظَمَّةِ رَفْعًا وَالْفَتْحَةِ نَصْبًا وَجَرًّا ادھر دیکھئے غیر منصرف کا اعراب غیر منصرف جَاَنِي أَحْمَدُ رَأَيْتُ أَحْمَدًا مَرَرْتُ بِي أَحْمَدًا غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتے بھئی تو جَاَنِي أَحْمَدُ رَأَيْتُ أَحْمَدًا مَرَرْتُ بِي أَحْمَدًا رَأَيْتُ أَحْمَدًا یہ نصب ہے دیکھو فتحہ کے ساتھ ہے نصب ہے مفہول ہے نا فتحہ کے ساتھ نصب آیا اور مَرَرْتُ بِي أَحْمَدًا دیکھو یہ بات جارہ داخل ہے لیکن جر بھی کس شکل میں آیا فتحہ کی صورت میں آیا تو غیر منصرف میں جر نصب کے تابع ہوتا ہے جیسے جمع مونس سالم میں جمع مونس سالم میں کیا تھا جمع مونس سالم میں نصب تابع تھا کس کے جر کے اور غیر منصرف میں اس کا برعکس ہوتا ہے جو جر ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے نصب کے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں غیر المنصرف بِي الزمَّتِ غیر منصرف جو ہے اس کا اعراب زمَّا کے ساتھ ہوگا رَفْعًا اَحْحَالَتَ الرَّفْعِ رَفْعَ کی حالت میں وَالْفَتْحَتِ اور اس کا اعراب فتح کے ساتھ آئے گا نصب وَجَرَّن اَحْحَالَتَ النَّسْبِ وَحَالَتَ الْجَرِّ نصب اور جر کی حالت میں فَالْجَرُّ فِيهِ تَابِعٌ لِلنَّسْبِ تو اس کے اندر جو جر ہوتا ہے یعنی غیر منصرف میں وہ تابع ہوتا ہے نصب کے کَمَا سَنَسْكُرُهُ جیسے کہ ہم عن قریب ذکر کریں گے نَحُ جَاءَنِ اَحْمَدُ وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِعَحْمَدَ تو دیکھو اس کے اندر جَاءَنِ اَحْمَدُ رَفَا جو ہے زمّہ کے ساتھ آیا وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ وَمَرَرْتُ بِعَحْمَدَ اور نصب اور جر دونوں فتح کے ساتھ آئے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو معلوم ہوا مفرد منصرف صحیح اور جمع مقصر منصرف ان دونوں کا اعراب رفع زمّہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ اور جمع مونس سالم جو ہے اس کا رفع زمّہ کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ اور غیر منصرف جو ہے اس کا رفع زمّہ کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئی تو حاصل یہ ہوا کہ گویا ہم نے اعراب کے اعتبار سے اسم کی پانچ قسمیں پڑھ لیں آج بھئی ایک مفرد منصرف مفرد منصرف اور اس میں دو قسمیں آگئیں مفرد منصرف صحیح بھی اور مفرد منصرف جاری مجرہ ہے صحیح وہ بھی اس کے اندر آگیا اور اسی طرح جمع مکسر منصرف اور جمع مونس سالم اور غیر منصرف تو یہ پانچ قسمیں ہوگئیں چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام موسیقی